اللہ فرمائے تیرے پر تھوڑا ہے زیادہ ہے خرچ کر اور غصے کو قابو میں رکھ اور لوگوں کو ماف کیا کر ہم ایسے لوگوں سے بہت محبت کرتے ہیں اب یہ تینوں مشکل کام ہیں اللہ اکبر ایک صاحب کہنے لگے جی آج کے دور میں اسلام پر چلنا مشکل ہے میں نے کہا میں آپ کی بات سے ٹوٹلی اگری کرتا ہوں میں انہیں کر نہیں کر رہا میں اگری کر رہا ہوں آج کے دور میں ہے مشکل تو وہ میری شکل دیکھنے لگے لیکن بتائیں تو صحیح کیوں میں نے کہا اس لیے کیونکہ اسلام کے مزاج دینے کا ہے میرا مزاج لینے کا ہے تو اسلام پر کہاں سے چلوں گا میں اسلام کا مزاج تو غصے کو غصے کو پی جانے کا ہے میں کہتا ہوں نہیں میری ناک کٹ جائے گی میں کیسے غصہ پی جاؤں اسلام کان سے زندہ ہو مشکل ہے اسلام پر چلنا اسلام کا مزاج تو ماف کر دینے کا ہے میرا کیا ہے اس نے ایک ماری مچار لگا ہوں اس کو نہیں تو میری ناک کٹ جائے گی میں نے کہا آپ صحیح فرما رہے ہیں اسلام پر چلنا بہت مشکل ہے آج کے دور لیکن جو چلے گا جو چلے گا اللہ لوگوں کو اس سے جوڑے گا جو چلے گا اس کی محبت اور عزت اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈالیں گے ہاں جو چلے گا اسلام کے اوپر جو چلے گا اللہ رب العزت اپنے تو اپنے غیر بھی اس کی عزت کریں گے عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ ایک غیر مسلم ان کا نیبر تھا ایک لاکھ درم کا اس کا گھر تھا اس کی اس نے دس لاکھ درم قیمت مانگی دیوار ایک تھی دونوں کی ایک مسلمان آیا کہ بھئی اس کی قیمت ایک لاکھ درم ہے تو دس لاکھ کیوں مانگتا ہے کہتا ہے مجھے پتا ہے ایک لاکھ درم اس کی قیمت ہے لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تجھ کو عبداللہ بن مبارک جیسا ہمسایہ بھی نہیں ملے گا اپنے تو اپنے غیر بھی جانتے تھے مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے ہاں میرے پیاروں ہاں